نظر روزے پہ پڑتی ہے ہٹانا نہ بھول جاتا ہو اللہ علیہ وسلم میں محمد بلال رضا قادری آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل فیضان محمودی نیٹ ورک عزیزان ملت اسلامیہ آج ہم آپ حضرات کے سامنے بات کریں گے کہ قربانی کے جانور میں کتنے لوگ حصہ لے سکتے ہیں یعنی بڑے جانور میں کتنے حضرات حصہ لے سکتے ہیں اور چھوٹے جانور میں کتنے لوگ حصہ لے سکتے ہیں جیسے گائے بھیس اور بیل اور اوڈ وغیرہ میں کتنے لوگ حصہ لے سکتے ہیں اور جیسے چھوٹا جانور بکری بھیڑ بکرا ان میں کتنے حضرات حصہ لے سکتے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کلپ کو اپنے دوست اور حباب تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کے بھی علموں میں اضافہ ہو سکے محترم سامرین دیکھئے اگر بڑا جانور ہے جیسے بھیس یا گائے یا اوڈ وغیرہ تو اس میں سات لوگ حصہ زیادہ سے زیادہ سات لوگ حصہ لے سکتے ہیں ایک شخص بھی قربانی کر سکتا ہے اور دو لوگ بھی بڑے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ سات لوگ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں اور چھوٹے جانور میں جیسے بکری بھیڑ یا بھیڑ بکری بھیڑ یا بکرا ان میں ایک شخص حصہ لے سکتا ہے اور ایک بات آپ سبی حضرات یاد رکھیں کہ جب آپ ان چیزوں میں حصہ لیں جیسے بڑے جانبر میں ساتھ لوگوں نے حصہ لیے تو ساتھ لوگوں کی نیت یہ قربانی کی ہونی چاہیے یعنی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رضا مندی کے لیے قربانی کر رہے ہیں ساتھوں کی نیت یہ ہونی چاہیے اور عزیزان ملت اسلامیہ اس بات کو بھی آپ سبی حضرات یاد رکھیں جان لیں کہ جب ساتھ لوگ جب ایک بڑے جانبر میں حصہ لیں اور جب گوشت اس کا تقسیم ہو بڑے جانبر کا تو ساتھوں لوگوں میں بلکل برابر حصہ بیٹھیں یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی شخص پر زیادہ حصہ پہنچ گیا کسی پر کم حصہ پہنچ گیا کسی پر اس سے زیادہ حصہ پہنچ گیا کسی پر تھوڑا حصہ پہنچ گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ساتھ لوگ ہیں ساتھ لوگوں نے بڑے جانبر میں حصہ لیا آنا چاہیے تھوڑا وہ جاتا ہی کم نہیں ہونا چاہیے بلکل ساتو حضرات پر برابر گوشت آنا چاہیے ان باتوں کو آپ سبھی حضرات یاد رکھیں ہوتا کیا ہے دیکھا جاتا ہے کہ کسی پر زیادہ گوشت پہنچ جاتا ہے کسی پر کم گوشت پہنچ جاتا ہے تو ایسا نہ کریں ایسا کرنا نجائز ہے آپ سبھی حضرات اس بات کو خاص کا یاد رکھیں کہ جب آپ کسی بڑے جانور میں حصہ لیں تو سبھی حضراتوں پر گوشت بلکل برابر آنا چاہیے تو عزیز عالم اللہ علیہ السلام ان باتوں کو آپ سے بھی حضرت خاص خیال رکھیں کہ سبھی کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے بڑے جانبر میں سات لوگ زیادہ زیادہ سات لوگ حصہ لے سکتے ہیں اور چھوٹے جانبر میں ایک شخص ہی اس کے قربانی کر سکتا ہے اللہ برحصت ہم سبھی کو صحیح دین سیخنی کے توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ